آپ کو سرماد آسان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاپ گرگنیوز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے بہتے بات کریں گے ورلڈ ایف چیمپنشپ کا پانل اسٹریلیا نے اپنے سکارڈ آنانس کر دیا ہے جو انڈیا کے خلاف اسٹریلیا نے ورلڈ ایف چیمپنشپ 2023 کا فائنل کھیل ہے لندن اوور کے اندر کیا سکارڈ ہے اس کے وجہ سے بات کریں گے بات کریں گے شوئے ملک نے بابر آزم کو بڑی ایڈوائز کی ہے بڑا مشروع کی ہے کیا مشروع ہے اس کے وجہ سے بات کریں گے بابر آزم کے پوائنٹس انکریز ہوئے ہیں پوائنٹس زیادہ ہوئے ہیں شاداب خان کے وجہ سے بھی اچھی خبر ہے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں اور راونڈر کی کیٹیگری میں ان کو بڑا جمپ ملا ہے آئی پیر کے وجہ سے بھی خبریں ہیں ایسیا کپ 2023 کے وجہ سے بھی بڑی بڑی خبریں ہیں تو تمام خبریں دیکھنے کے لیے آخر تک ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ایڈر فٹر میں ایک دن باقی ہے آز کا روزہ گزارنے کے بعد تو کوشش کریں جو 329 سبسکرائبر 1000 سبسکرائبر مکمل کرنے کی ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہ آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ کی پیار محبت اور سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میرا یہ کام یونٹیوب چینل کا اور میری کرکٹ کی ویڈیو اس کا کیسا لگیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بری خبر آئی ہے ورلڈ ٹیمپنشپ 2023 کا آسٹریلیا نے لندن اوبر گئی ہے اپنا سکارڈ آناؤنس کر گیا سکارڈ آپ کو جلدی سے پڑھ کے بتاتے ہیں کپتان پیٹ کومنٹس آسٹریلیا کو اس ٹیمپنشپ کے فائنل میں لیڈ کریں گے دیوڈ وارنل اسمان خواجہ ٹیول سیڈ ان کے علاوہ جو بھئے ٹریز جوش انگلیش ایشی ایس کے ساتھ ایشی ایس بھی اس میں ایمبولف ہے ایشی ایس کا بھی یہی سکارڈ رہے گا اور ایشی ایس بھی یہی سکارڈ چھیلے گا پیٹ کومنٹس کی کپتانی میں سٹیون سپنٹ کو اسکارڈ میں وائس کیپٹن رکھا گیا اس کے علاوہ اور سٹریلیا نے جو ورلڈ ٹیمپنشپ کی سائیکل ہے اس میں بابر آزم جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کومی کپتان ہیں تین فارمیٹس میں ان کو انکلیوڈ کر لیا ان کو شامل کر لیا جو بس ورلڈ ٹیمپنشپ کی پلائنگ 11 ہے آپ کو جلدی سے پلائنگ 11 پر کے بتاتا ہوں اسمان خواجہ ڈیوڈ بارنل بابر آزم پہلی مرتبہ اسٹریلیا نے جو ورلڈ ٹیمپنشپ کا آپ کہنے کے سائیکل ہے اس میں رکھا گیا ہے پاکستانی ہے اور وائس پاکستانی ہے جیمز ایڈیسن انگلینڈ کے واحد بارنے ہیں قدیسو ربادہ بھارت کے ریچر پانٹ اور روینڈرہ ججیجا یہ جو اسٹریلیا نے ورلڈ ٹیمپنشپ کی آپ کہنے کے ایک طرح سے پلائنگ 11 بنائی اسٹریلیا گرگٹ بارنے ریلیس کیا ہے تو بہر شادہ یہ اقدام ہے اسٹریلیا گرگٹ بارن کا اور بہر ہیوی یہ پلائنگ 11 ہے اور اس میں ٹیمپنشپ بھی ہیں بابر آزم بھی ہیں اسمان خوجہ بھی ہیں ڈیویڈ والنر بھی ہیں پیڈ کبنز بھی ہیں قدیسو ربادہ بھی ہیں جیمی اینڈرسن بھی ہیں رویدر آج ججیجا ہے رشت پانٹ ہیں جو کہ ایک سال کے یہ انٹرینیسل پرکٹ کے اندر باہر ہو گئے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پویاد ہو گا بھارت کے اندر اور ان کی جان بچ گئی ہے لیکن اب یہ اچھی ہب ہے کیونکہ اسٹریلیا نے جو ورلٹ ایس ٹیمپنشپ کی ایک سائیکل ہوتی ہے دوزہ اکیس سے دوزہ تہیس تک جو خیلی گئی اس کی پلائن کے دائمان میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد جو ڈیڈا آئی ہے وہ بابر آزم کے حالے سے آئی ہے جن کو رینکنگ میں تو ایمپرویمنٹ نہیں ملی لیکن ان کے پوائنٹس انکریز ہو گئے ہیں اس سے پہلے ساتھ سو گیارہ پوائنٹس ہیں بابر آزم کے لیکن جو انہوں نے دوسرے تی ٹونٹی کے اندر اگنس نیزر لائنڈ شاندر سینجی سکور کی ایک سو ایک ہنگ بنایا اٹھاون بولوں کا سامنہ کیا ایک سو چہتر کا سٹریکر تھا گیارہ چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے انہوں نے تی ٹونٹی میں تیسری سینجی اپنی انٹرنیسٹی گیرٹ میں بنائی تو بابر آزم کو سیون سکسٹی نائن پوائنٹس بابر کے ہو گئے ہیں سیون سکسٹی نائنکی ایٹ پوائنٹ محمد ڈزوان کے جو کہ بردستور نمبر ٹو پر موجود ہیں اور جو انڈیا کے ہیں نمبر ون پیٹر انہوں نے ان کو ملے نو سا چھے پوائنٹس اور وہ بردستور نمبر ون رینکنگ پر موجود ہیں اس کے بعد جو دیٹا آئیے شوئید ملک کے حوالے سے آئیے جنہوں نے بابر آزم کو ایڈوائیز کی ہے کہ بابر آزم اگر اور مانا چاہتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کرنگ کی کپتانی ہے باکٹر گویٹ ٹیم کی وہ چھوڑ دیں اور وہ ان کا مانن ہے یہ کہ بابر آزم کے جو قریبی بھی لوگ ہیں ان کو بھی چاہی رہے ہو بابر آزم کو یہی تجویر دیں کہ آپ پاکستان کے ٹیم کی کپتانی چھوڑ دیں اور آپ کو ٹیم پیٹنگ میں نکھار اور پیدا کرنے جو میری یہ ایڈوائیز ان کو ابھی ورلڈ کپ دوزار تری سے پہلے کپتانی چھوڑنی چاہیے اور جو دوزار چوبیس کا ورلڈ کپ ہے رسٹ انڈیز کے اندر اور امریکہ کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کو کپتانی کرنی چاہیے اور اپنی کپتانی میں اور زیادہ ایمیرومنٹ لانی چاہیے اس کے بعد جو اپ ڈیوائیڈ کے حوالے سے آری ہے جس پانچ ایسے کرکٹرز ہیں جن کے بلے چھوڑی ہو گئے ہیں اور کٹ بیک بھی چھوڑی ہوئی اور اپ 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 خبر بھی یہ ہے کہ محمد سراج جو کہ انڈیا کے ہی کرکٹر ہیں ان کے حوالے سے خبر آری ہے کہ ان کو سپورٹ فکسنگ کی آفر ہوئی تھی اور انہوں نے بھارت ریگر بورٹ کو بتا دی ہے اور خبر یہ کہ ایک ڈیوائیڈ تھا جو کہ جو کھیلتا تھا تو اس نے محمد سراج کو کہا یا اس نے کسی بوکی کیا طور پر رابطہ کیا محمد سراج سے اور ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو آپ آسٹریلیا کے ساتھ جب انڈیا کی سیز چل رہی تھی انڈیا کو بہی بھئی شکرس ہوئی ہے آسٹریلیا کے خلاف دو ایک سا آسٹریلیا نے وائیڈ بول کی سیز جیتی تو محمد سراج کا ماننا یہ ہے کہ میں نے بی سی سی آئی کو ریپورٹ کر دیا بی سی سی آئی نے اچھا اقدام یہ اٹھایا کہ اس ڈرائیور کو انڈیا گورنمنٹ بی سی سی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو آرس کر گئے اسے انویسٹیکیشن جا رہی ہے اسیا قب کے والے سے بری خبر یہ ہے کہ اسیا قب کے جو کالفرز ہیں ان کی جو ٹیمز ہیں اور ان کا شیڈیور ہے وہ آناؤنس ہو گیا ہے اچھا خبر یہ کہ اومان قطر یا تمام ٹیم میں اسیا کب دولہ 23 کا جو کالفائر ہے وہ کھلے گی اور مین ٹیم میں کالفائر کر کے آگے جائیں گی آئی ہم سو آپ کو آج کی ویڈیو چھے گی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئے پھائیں ساتھ لگے آئیکن کو دمائیں پکھ رہے اور ڈیزر لینڈ کا چوتھا ٹی ٹوئنڈی آج کھیلا جانا ہے پیڈی سٹیڈیا میں اور اپ ڈیٹ یہ بارش ہو سکتی ہے اور اگر بارش رک جاتی ہے رات دس بجے سے پہلے یا دس بجے کے بعد تو میچ میں کٹ ہوتی ہوگی میچ ڈی ایس میتھڈ کے طور پر کھیلا جائے گا اور میچ میں جو اگر میچ میں کھل میچ ہوتے تو بارش نہیں ہوگی اور میچ بھی نہیں ہوگے گا تو ویڈیو کو